السلام علیکم ناظرین ناظرین اللہ نے مچھر کو کیوں پیدا کیا؟ اس کا جواب آپ کو حیران کر دے گا مچھروں میں ایسی کیا خاص بات ہے جسے میڈیکل سائنس جان کر بہت حیران ہو چکی ہے مچھر کو پیدا کرنے میں ایسا کون سا راز چھپا ہے جسے جان کر ہم دنیا کے رازوں کو جان سکتے ہیں اور اللہ نے اس چھوٹی سی مخلوق کی مثال قرآن کریم میں کیوں دی ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس چھوٹی سی مخلوق کے بارے میں ہونے والے تمام پرانے اور نئے انکشفات کے بارے میں ناظرین گرامی جب اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں مکڑی اور چیونٹی کی مثالیں دی تو کفار نے اعتراض اٹھایا کہ جب اللہ اتنا بڑا اور عالی ہے تو وہ قرآن میں اپنی علم اور طاقت ظاہر کرنے کے لیے اتنی چھوٹی مخلوق کی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ جس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثالیں دے جو لوگ حق بات قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راز دکھا دیتا ہے اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں ناظرین اللہ کی بنائی گئی ہر مخلوق میں کوئی مقصد اور راز پوشیدہ ہوتا ہے اللہ قرآن کریم میں رشاد فرماتا ہے یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کھیل کے طور پر نہیں بنائی ہیں ہم نے ان کو برحق اور بامقصد پیدا کیا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے دوستو آج ہم بات کریں گے عقل کو حیران کر دینے والی خصوصیات کے بارے میں جو ایک چھوٹی سی مخلوق مچھر میں پائی جاتی ہیں اور کیسے یہ ساری خصوصیات سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ثابت ہو رہی ہیں جو قرآن کریم نے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دی تھی اللہ نے قرآن میں مچھروں کے لیے بہودتہ کا لفظ استعمال کیا ہے جو کہ موننس یعنی فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ جو مچھر انسانوں کو کاٹتے ہیں اور خون چوستے ہیں وہ فیمیلز ہوتی ہیں اور آج کے دور میں جب انسانوں نے اتنے ایڈوانز مایکروسکوپز بنا لیا ہے جن کے ذریعے زوم کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ مچھر میل ہے یا فیمیل اور اس کے بعد ہی ہمیں پتا چلا کہ جو مچھر ہمارا خون چوستے ہیں وہ صرف فیمیلز ہوتی ہیں سبحان اللہ قرآن نے ہمیں یہ بات چودہ سو سال پہلے ہی بتا دی تھی ناظرین مچھر کی جسامت اتنی چھوٹی ہونے کے باوجود اس میں ہر وہ باڈی پارٹس موجود ہیں جو کسی بڑے جانور میں موجود ہوتے ہیں جیسے کہ ہاتھی اس کے ساتھ ساتھ اس کے دو اضافی پارٹس بھی موجود ہیں ونگز اور ڈنگ اور یہ مخلوق کسی بھی جانور سے ہزاروں گنا چھوٹی ہوتی ہے اگر اس میں اللہ کی قدرت اور شان نظر نہ آئے تو اور کس چیز میں دکھائی دے گی میڈیکل سائنس نے حال ہی میں دریافت کیا ہے کہ مچھر کی آنکھوں میں ایک الگ ہی دنیا موجود ہے مچھر کی آنکھوں میں سو سے زائد لینسز موجود ہوتے ہیں جو اس مخلوق کو ایکوریٹ ویجن فراہم کرتے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ مچھر کی سو آنکھیں ہوتی ہیں ناظرین دنیا میں مچھروں کی تین ہزار سے بھی زائد اقسام پائی جاتی ہیں جن کے خصوصیات ایک دوسرے سے کچھ مختلف ہوتی ہیں ایک مچھر کے تین دل ہوتے ہیں اور یہ تینوں الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں اس کے اٹھالیس دانت ہوتے ہیں جو کہ دنیا میں پائے جانے والے کسی بھی میمل سے زیادہ ہیں مچھر کے ڈنک میں چھے نائفز ہوتی ہیں اور ہر ایک کا کام ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے مچھر کے اندر بہت ہی حساس سینسری سسٹم موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے اندھیرے میں بھی مچھر انسان کی خال کو پہچان لیتے ہیں ناظرین مچھر کے تھوک میں ایک ایسا سن کرنے والا مادہ پایا جاتا ہے جو کاٹے جانے والے ایریا کو تھوڑی دیر کے لیے سن کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب مچھر کاٹ رہا ہوتا ہے تو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا ناظرین گرامی آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ مچھر کے اندر خون کو ٹیسٹ کرنے کا ایڈوانس سسٹم موجود ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ مچھر ہر کسی کا خون نہیں چوستے مچھر کے بارے میں اب تک کی سب سے حیران کن دریافت اس کے پرو پر موجود ایک اور پیراسائٹ ہے تصور کریں وہ پر جو ہوا سے بھی ہلکے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ایک جاندار موجود ہوتا ہے یہ جاندار مچھر سے بھی کئی گنا چھوٹا اور ہلکا ہوتا ہے اور یہی وہ جاندار ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثالیں دے جب اللہ مچھر سے بھی حقیر چیز کا ذکر کرتا ہے تو اس سے مراد یہی مخلوق ہے ناظرین مچھر دوسرے ہشرات کے مقابلے میں اپنی جسامت سے کئی گنا زیادہ کھا پی سکتے ہیں یہ مچھری وہ جاندار تھا جس نے سرکش اور مغرور بادشاہ نمرود کو مار ڈالا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا کی ساری مخلوق اس جد و جہد میں لگ جائیں کہ ایک حقیر سا مچھر ہی پیدا کر لیں مگر وہ ایسا کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے ناظرین گرامی کفار نے اللہ کی مثالوں کا تمسخور صرف اس لیے اڑایا کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے اور بے شک اللہ کا علم ہماری سوچ کی حدوں سے کہیں زیادہ اور لا محدود ہے ناظرین کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کیجئے گا کہ اللہ کی اس مخلوق کے بارے میں اور کون سی دلچسپ باتیں ہیں جو آپ جانتے ہیں میں ملوں گا آپ سے اگلی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ